اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب آپ دیکھ رہے ہو ایزی کوکنگ کارنر اور آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار گرمہ گرم رسیلی رسیلی رس سے بری ہوئی جلیبی بہت ہی ٹیسٹی اور خستہ جلیبی آپ کی بنیں گی اور رس بھی اس کی ٹیوبز میں فل برا ہوگا بہت مزا آئے گا کھانے میں مزے دار جلیبی بنائیں گے چلیے فٹا فٹ بناتے ہیں بہت ایزی ریسیپی ہے سب سے پہلے ہم نے جلیبی کے لیے شیرہ ریڈی کر لینا ہے شیرہ بنانے کے لیے ہم نے ایک پیالی چینی کی لے لی اس کے اندر ہم نے ہاف پیالی پانی کی ڈالنی ہے جتنی آپ نے چینی لینی ہے اس سے ہاف آپ نے پانی ڈالنا ہے پھر شیرہ آپ کا بہت اچھا بنے گا اس کا شیرہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے اس میں کوئی ایک تار یا دو تار والا ہم نے شیرہ نہیں بنانا بہت سیمپل ہم نے اس میں چینی کو مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا پکانا ہے اس کا کچھا پانی صرف ختم کرنا ہے جب ہاتھوں کو چپکنے لگ جائے چینی تو بس یہ شیرہ تیار ہے ہم نے اس میں دو سے تین الائچی ڈال دی ہے اگر آپ کو الائچی کی خوشبو پسند ہے تو آپ ڈال لیجئے ادروائز یہ اپشنال ہے مجھے اس کی سمیل بہت اچھی لگتی ہے اس لیے میں نے ڈال لیا یہ دیکھیں شیرہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بس یہ دیکھیں اتنا سا ہمیں چاہیے یہ چپکنے لگ گئی انگلیاں تو اس کا شیرہ ریڈی ہے اب ہم نے آنچ بند کر دینی ہے اسے اتار کے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اب ہم جلیبی بنانے کے لیے بیٹر ریڈی کر لیں گے یہ میں نے ایک پیالی میدے کے لیے میدہ ہم نے چھان کے لیے ہے جلیبی کو خستہ بنانے کے لیے اس کے اندر ہم دو چمچ ڈالیں گے چاولوں کا آٹا اگر چاولوں کاٹا نہ ہو تو آپ اس کے اندر کارن فلور یا آرہ روڈ بھی ڈال سکتے ہو جلیبی کو پھولانے کے لیے جو کمرشل ریسیپی ہوتی ہے اس میں وہ ڈالتے ہیں امونیم لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ ڈال سکتے ہو بیکنگ پاورڈر میں نے ایک ٹی سپون اس میں ڈالا ہے بیکنگ پاورڈر کا اور اسے جلیبی کا کلر دینے کے لیے اس میں میں نے فود کلر ڈالا ہے تھوڑا سا زردہ کلر یلو کلر جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈال لیا اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے ہم مکس کر لیں گے اور گاڑا سا ہم نے اس کا بیٹر ریڈی کرنا ہے ایسے اسے ہم نے ایک سائیڈ کو گھما گھما کے مکس کر لینا ہے یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے لیکن اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہے کیونکہ جلیبی کا کلر اورنج ہوتا ہے ہمارے پاس اورنج کلر نہیں تھا تو ہم نے یلو ڈالا ہے تھوڑا سا میں اور ڈال لیتی ہوں تاکہ یہ ڈارک ہو جائے اب اسے ہم مکس کر لیں گے اب کافی صحیح کلر ہے جلیبی کا کلر تھا ڈارک ہی اچھا لگتا ہے یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ملائم کرنے کے لیے تھوڑا ہاتھ سے پھینٹ لیں گے اتنا یہ گاڑا ہونا چاہیے میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں پھر ہم اسے ہاتھ سے پھینٹیں گے ایسے ہم نے ہاتھ سے پھینٹ کے اسے ملائم کر لینا ہے یہ میں آپ کو پھر اسے چیک کروا دوں اتنا گاڑا ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بار بار دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کی جلیبی بہت اچھی بنے یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اسے ڈک کے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب پندرہ منٹ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک گلاس لے کے ایک شوپر لینا ہے اس کے اندر ایسے ہم نے شوپر کو رکھ لینا ہے اور اس کے اندر یہ بیٹر ڈال لیں گے آپ کوئی موٹا کپڑا لے کے اس کے اندر سراخ کر کے بھی یہ بنا سکتے ہو ویسے مارکٹ وغیرہ میں جو بناتے ہیں وہ کپڑے کے اندر ہی زیادہ تر بناتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس موٹا کپڑا نہیں ہے تو آپ ایسے میری طرح شوپر میں ڈال لیں اور یہاں پہ نیچے ہم نے چھوٹا سراخ کر لینا ہے اور جلیبی بنا لینا ہے جلیبی بناتے ہیں میں نے گھی ڈال کے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے گھی میں بنایں گے آپ تو یہ زیادہ کرسپی اور خستہ بنیں گی یہ دیکھیں اب ایسے ہم نے کینچی کے ساتھ چھوٹا سراخ کر لینا ہے اب ایسے راؤنڈ راؤنڈ گھما کے اوپر کو ہم نے ایسے اسے بند کر دینا ہے ایسے گھماتے جائیں گے پھر ایسے اوپر لے جا کے ہم نے اسے بند کر دینا ہے آپ نے جس سائز کی بنانی ہو آپ بنا سکتے ہو چھوٹی بڑی جیسی آپ کو پسند ہو میں دو طرح کی آپ کو جلیبی بنانا بتاؤں گی ایک تو یہ ہے جو ہم بنا رہے ہیں گول یہ ہم نے تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد اسے ہم نے پلٹ لینا ہے دونوں سائنوں سے ہم نے اسے پلٹ پلٹ کے پکانا ہے اسے ہم نے کرسپی کر لینا ہے یہ ہماری جلیبی کرسپی ہو چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں کتنی اچھی فرائی ہو چکی ہے اب ادھر سے ہم نے نکال کے اسے شیرے کے اندر ڈالنا ہے شیرہ ہمارا روم ٹمپریچر پہ ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے یہ ہم نے اس کے اندر ایسے ڈالنی ہے تو اس نے فٹا فٹ سارا شیرہ اپنے اندر جمع کرنا شروع کر دینا ہے اس کی جو ٹیوبز ہیں وہ شیرے سے بھر جائیں گی اچھی طرح ہم نے انہیں ڈپ کر لینا ہے اور فٹا فٹ ڈالنا ہے فٹا فٹ نکال لینا ہے پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے ہم اسے رکھیں گے اندر زیادہ دیر رکھو گے تو یہ سوفٹ ہو جائیں گی یہ دیکھئے ہم نے ڈال لی اور تھوڑی دیر ڈپ کیا انہیں نکال لیا اب ایسے ہی ہم اپنی باقی جلیبیاں بھی بنا لیں گے یہ میں نے جلیبیاں اندر ڈال دی ہیں جیسے ہی یہ کرسپی ہوں گی ہم انہیں نکال کے شیرے میں ڈپ کریں گے اور نکال لیں گے یہ ہماری جلیبیاں کرسپی ہو چکی ہیں انہیں ہم نکال کے شیرے میں ڈالتے ہیں یہ ہم نے ان کو شیرے میں ڈال دیا اب اسے ہم نے اچھی طرح ڈپ کر لینا ہے اور پھر نکال لیں گے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے اسے شیرے میں ڈپ کیا انہوں نے شیرہ چوسنا شروع کر دیا فوراں سے ان کی ٹیوبز جو ہیں وہ بھر جائیں گی شیرے سے لیجی اب ہم انہیں بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں کیسے شیرے سے فول ہو گئی ہیں آپ انہیں نکال لیتے ہیں اب بنائیں گے ہم دوسری طرح کی جلیبی یہ دوسری طرح کی جلیبی ہم نے بنانی ہے یہ لمبی بنانی ہے ایسے ہم نے جو سرکل بنانا ہے ہاف سرکل ہم نے سرکل کے اوپر بنانا ہے ہاف نیچے ایسے ہی ہم نے بناتے جانا ہے اور اسے لمبا کرتے جانا ہے پھر اینڈ پہ ہم نے ایسے اوپر کو ایک تار اس کے بنا دینی ہے تاکہ یہ ساری جڑ جائیں اسے بھی ہم نے فرائی کرنا ہے کرسپی ہونے تک جب یہ کرسپی ہو جائیں گے انہیں بھی نکال کے ہم شیرے میں ڈپ کریں گے یہ لیجئے ہماری جلیبی کرسپی ہو چکی ہے اب اسے ہم شیرے میں ڈپ کر کے نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری لمبی جلیبیاں اور گول دونوں طرح کی جلیبیاں بن چکی ہیں بہت ہی مزے کی گرمہ گرم اور خستہ جلیبی ہماری بنی ہے اور چیک کریں شیرے سے کیسے یہ بری ہوئی ہیں یہ میں آپ کو کلیئر کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی جو ٹیوبز ہیں وہ کیسے فل ہیں شیرے سے جلیبی زیادہ تر یہ دو طرح کی ہوتی ہے لمبی اور گول ہمارے زیادہ تر یہ لمبے والی بنتی ہیں کچھ علاقوں میں زیادہ گول بنتی ہیں آپ کے علاقے میں کون سی بنتی ہے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ کتنی خستہ اور شیرے سے بری ہوئی ہے یہ چیک کریں ذرا یہ دیکھئے ماشاءاللہ اور شیرہ دیکھیں ذرا اس کے اندر سے کیسے نکر رہا ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیسے اندر سے شیرہ ٹپک رہا ہے میں نے تھوڑا سا اسے پریس کیا اور شیرہ اندر سے کیسے باہر آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی میچھی اور خستہ جلیبی ہماری بنی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی ریسیپی ہے بنائیے اور انجوائے کیجئے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ